ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یوکے میں کوٹ میں جا رہی ہے عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم یونائٹیڈ کنگڈم میں کیس کریں گے اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈاناللو کے خلاف امریکہ کے اندر اور یہ اس کے اوپر اس لائز کام کرنا شروع کر دیئے انہوں نے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین السلام علیکم ہم آپ کا محضبان صاحب شاکری فاقی دارالحکمت سلام آباد سے کچھ تعدادرین افتلاعات اور ہم کا بنا پسیار کرتے ہیں حالات بلکل تبدیل ہو چکے ہیں صورتحال کنٹرول سے بلکل ہی باہر ہو چکی ہے اور اقتدار کے ایوانوں میں اقتدار کی رہداریوں میں اور پندرہ بیس سیاسی جماعتوں کی چولیں ہل چکی ہیں اور نظام بھی ہل چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ معاملات بلکل ہی حالات بلکل بے قابو ہو چکے ہیں کیونکہ سائفر کیس چل رہا ہے پہلے میں ذرا ایک دو خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائیں گے معاملہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں ایک آرڈر آ گیا ہے اور وہ آرڈر دیا ہے سائفر کوٹ نے اور ایک ایسا آرڈر دے دیا ہے کہ جس کے بارے میں وہم و گمان میں ہی نہیں تھا اور سوچا بھی نہیں جا سکتا پوری دنیا میں اس طرح کے اقدامات نہیں ہیں ہوا یہ ہے کہ سائفر کیس کا معاملہ جو ہے سائفر ٹرائل جو ہے وہ جیل ٹرائل چل رہا تھا کل سلمان اکمراجہ صاحب بیریسٹر سردہ لطیف خان خوصہ صاحب اور بیریسٹر اتزاد احسن صاحب انہوں نے کل اچانک وزٹ کر لیا اور وزٹ کیا تو عدالت کا جو حال دیکھا اور اندر جیل کے اندر جو ایک نئی جیل قائم کی گئی تھی وہ عدالت نہیں تھی بلکہ وہ جیل تھی اور جیل میں عدالت میں بھی چھوٹے چھوٹی بیرکیں بنا دی گئی تھی اور اس میں ڈربوں میں جیسے جانور بند کیا جاتے ہیں اس طرح کسی میں صحافیوں کو بند کیا ہوا تھا کسی میں فیملی کو بند کیا ہوا تھا کسی میں وقلہ کو اور کسی میں ملزمان کو اس طریقے سے وہ ایک سارا منظر جو دیکھ کیا ہے تو انہوں نے باہر آکے کافی شروع ہوگا کیا اور چیلنج کیا کہ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات کی بلکل فیصلے کی توہین ہو رہی ہے تو ابھی چیزیں کچھ اور بھی ایک ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا پروگرام کے آخر میں تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد یہ کافی اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ پہنچے ہیں جہاں تک پہنچتے تھے پہنچنے تھے اور جاتی عمرہ ہو یا دیرہ اسماعیل خان ہو یا پھر پاکستان پیپرز پارٹی ہو جہاں جہاں بھی وہ سارے کے سارے ہل چکے ہیں صورتحال یہ جو آرڈر میرے سامنے پڑھا ہے سائیفر کیس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرڈر آ گیا ہے اور وہ ہے کہ سائیفر کا ایک تو ان کیمرہ خوفیہ ٹرائل ہوگا بلکل مکمل طور پر بند ہوگا اور اس میں میڈیا تو بلکل ہی آؤٹ کر دیا گیا اب اس میں ایک آرڈر ایک اور تحریری آرڈر جو آیا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے وہ کہتے ہیں کہ سائیفر کیس کی کاروائی پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر مکمل پابندی ہوگی یعنی نہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ آپ ڈیجیڈل میڈیا پہ نہ ہی آپ قومی ذراعہ بلاگ پہ کسی قسم میں نہ ہی پرنٹ میڈیا پہ اور نہ ہی الیکٹرونک میڈیا پہ نہ آپ شائع کر سکتے ہیں نہ آپ نشر کر سکتے ہیں نہ آپ لکھ سکتے ہیں نہ آپ بول سکتے ہیں یہ ایک آرڈر پاس کر دیا گیا ہے اور یہ عالمی قوانین کے خلاف پاکستان میں درج انیس سو تیہتر کے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے میڈیا کی ازادی فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن اس کے خلاف اور کسی بھی قانون کے یہ خلاف آرڈر ہے آفیل سیگریٹ خصوصی عدالت نے بڑا حکم جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر کاروائی نشن نہیں ہوگی اور پیمرا اور پی ٹی اے کو اس حوالے سے بہایا کے لیے آپ کے خدامات کریں اور مکمل طور پر پبندی کی ہدایت کی جاتی ہے پی ٹی اے کو کہہ دیا اور پیمرا کو کہہ دیا اگر کوئی بھی خلاف ورزی ہوئی تو اس پر آفیشل سیگریٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی یعنی جو کاروائی نشن کرے گا اور جو دکھائے گا جو اندر جو کچھ ہوا ہے وہ بتائے گا تو اس پہ بھی سزائے موت اور عمر قید کی سزا ہوگئی یہ ایک آرڈر پاس ہوا ہے پیمرا اور پی ٹی اے کو عدالتی حکم کی کاپی فراہم کی جائے تاکہ آئندہ خلاف ورزی نہ ہو اور سائفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ کرنے کی پروسیکیوشن کی دراست منظور کی جاتی ہے اب اس میں ایک اور بھی انہوں نے کہا جی کہ جو فیملی آئے گی شاہ محمد قرحی صاحب کی ہوئی یا عمران خان صاحب کی آئے وہ مشروع طور پر آئے گی اور وہ انڈر ٹیکنگ دے گی کہ وہ کسی قسم کی باہر جا کے کوئی بات نہیں کرے گی اور ٹرائل کی کاروائی کے دوران وہ پبلک بھی موجود نہیں ہوگی اور جو فیملی میمبر آئیں گے خواہ عمران خان صاحب کے ہیں یا شاہ محمد قرحی صاحب کے ہیں وہ باہر جا کے کوئی بات نہیں کریں گے نہ ہی بتائیں گے نہ بولیں گے نہ ہی محسوس کریں گے بلکہ سوچیں گے ہی نہیں یعنی کہ وہ آ کے بس یہ معاملہ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت جلدی ہے بہت جلدی ہے عمران خان صاحب کو سزا بڑی سزا سنانے کی یعنی کہ سزای موت سنانے کی اور عمر قید شاہ محمد قرحی صاحب کا عمر قید کے لئے رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو سزای موت کے لئے رکھا ہوا ہے اللہ معاف کریں کہ یہ سب کچھ ہو اور چونکہ بہت جلدی ہے اور دسمبر کے اندر اندر ہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملات کو نمٹائیں اور لیکن کچھ مجھے لگتا ہے کہ گڑھ بڑ ہو گئی ہے پسے پردہ اور بیکڈور چینلز پہ کچھ معاملہ گڑھ بڑ ہو گیا ہے بہت زیادہ گڑھ بڑ ہو گیا ہے اور اسی لیے یہ آرڈر پاس کرنا پڑا اور مکامل طور پر کرنا پڑا اب کیونکہ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف جلتا ہوں پہلے تو پہلے وزراء سن لیں کہ الیکشن جو ہیں ان کو کرنا تھا الیکشن کو پوسٹ پون کرنا تھا اور وہ اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ کا جو سٹے ہے صرف ریٹرننگ آفیسرز تک ہے صرف ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز تک ہے کہ وہ نہیں ہونے چاہیے اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے سارا پروسس ہی روک دیا اور آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف نے یہ دیکھیں ہمارے بھبندی لگوا دیا اور پروسس روک گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف انہوں نے ہنگامی طور پہ پھر ایک پریس کانفرنس کی ہے بریسٹر گوھر صاحب نے اور شعب شاہین صاحب نے اور ریوف حاصل صاحب نے ہنگامی پریس کانفرنس کی اور ہنگامی پریس کانفرنس میں آکے انہوں نے بتانا پڑا کہ جناب آہ یہ معاملہ درست نہیں ہے اور انہوں نے فوری طور پہ آہ واضح طور پہ انہوں نے تین چار باتیں کی انہوں نے کہا جی کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہر صورت میں کروایا جائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی ڈلیئ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہماری ہی ترخواستی پاکستان تحریک انصاف کی ترخواستی جس پہ یہ آرڈر ہوا ہے اور جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پیٹیشن کو ایکسپٹ کیا تھا اور اس میں واسے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھ چکی ہے کہ یہ پتھر کے لگیر ہے آٹھ پر ویڈی کو الیکشن لہذا اس پہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جوڈیشی سے لیے جائیں لوگ اور جوڈیشی جوڈیشل آفیس ہزائیں اور ان سے الیکشن کروایا جائیں نمبر نمبر ٹو جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر شاہد شاہد صاحب روح حسن صاحب کی مشترک اپنا اس کانفرنس اس میں انہوں نے خاص طور پر جو فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل کا آرڈر آیا اس کو مسترد کر دیا ہے اور نہ صرف مسترد کر دیا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے برقص ہے یہ آئین کے برقص ہے اور یہ بالکل ایک ان ہونی ہو گئی ہے جو کہ کی گئی ہے کہ ایک اور لیڈی لارجر بنچ کا فیصلہ موجود اور اس کو ایک پانچ دوبارہ سے اس کو سٹے کرنا کیونکہ جو قانون ہی نہیں رہا جو قلدم ہو چکا ہے اور سب کچھ ہو چکا ہے جو قانون قلدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس قلدم قارون کے تحت کیسے دوبارہ سے ٹرائل ہو سکتا ہے کیونکہ آہ وہ فیصلہ تو موتل نہیں ہوا وہ فیصلہ تو برقرار ہے تو اس لیے یہ مشروط طور پر کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ سیولینز کا ٹرائل آہ فوری عدالتوں میں جاری رہے لہٰذا انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی ہے اور اس سلسل میں نے کہا جی کہ کسے کسے ہم کوئی ہم دو رائع نہیں رکھتے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف بھی بالکل غلط ہے کہ الیکشن کے دلے میں ہم اس میں شامل ہیں ہم بالکل شامل نہیں ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا تمام رہنماؤں انہوں نے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ شیڈول جاری کرے کہ کوئی شیڈول جاری کرنا تھا آج کے دن انہوں نے نہیں کیا اور اس کے بعد ایک خبر چلی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ رجوع کرے گا اور سپریم کورٹ سے جا کے سامنے معاملہ رکھے گا کہ جناب یہ معاملہ ہو گیا ہے اور ہائی کورٹ کی طرف سے سنگل بینچ کا یہ آرڈر آ گیا ہے اب ہم کیا کریں تو اس کی فوری طور پر ترضیز کرتی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ہم بالکل نہیں جا رہے آہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے ہم کیوں جائیں مطلب یہ تھا کہ یہ تو ایک ہمارے پاس بنیاد بن گئی ہے جواز پیدا ہو گئی یہ الیکشن ریلے کرنے کی لہٰذا ہم سپریم کورٹ آف میں جاں کے اس سنگل آہ آہ جج کے فیصلے کو ہم کیوں سے سپنڈ کروائیں تو لہٰذا یہ بھی ایک آہ آہ سیاست پالٹکس اور پالٹکس اور پالٹکس چل رہی ہے لہٰذا آہ یہ آہ ہوئی ہے اس کے بعد آہ سینئر موس جج جج تارک مصروف صاحب پہ آہ اعتراض آئیت کیا گیا انہوں نے کہا کہ بلکل وہ اپنا فیصلہ دے چکے تھے ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا پھر جسٹس آمیر فاروق صاحب پہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ایک واضح طور پر موقع افتیار کیا ہے انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے اور سائیفر کیس میں ان کیمرہ جو ٹرائل ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کل یا پرسو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں دوسرا ایک اور کام کیا گیا کہ شیر افضل مروض صاحب کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے اس کو بھی ٹیک اپ کیا گیا لیکن جو تحریک انصاف کے آروز اور ڈی سی آروز ڈی سی ڈی آروز کی تائیناتی حوالے سے لہور آئی کور کے فیصلے کو بنا کر جو رد عمل دیا گیا وہ بہت ہی سخت ہے پیو پاکستان تحریک انصاف نے واسط طور پر کہا ہے کہ ہم الیکشن شیڈول کے فوری اعلان کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ عام انتخابات آٹھ اور ہر صورت میں ہوں اس لیے انہوں نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے میں متاثب غیر قانونی نگران حکومتیں اور جانبدار نگران وفاقی اور گلوٹستان اور سندھ کے حالی اٹریک آ ریکارڈ کے پیشن ایزر ہم آزادہ نہ منتفانہ انتخابات کے نقاط کے لیے سرکاری ملازمی پر دروسہ نہیں کر سکتے اور کیونکہ ظاہر سیول انتظامیہ ساری کے ساری آہ نگران حکومتیں کے کنٹرول میں ہیں اور یا پھر جاتی عمرہ سے بہت آیات لے رہی ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیوں ایسا کریں آہ سندھ کی جو انتظامیاں ہیں وہ زرداری صاحب کے زیر اثر ہے پاکسین پیویس پارٹی کے زیر اثر ہے اور نگران حکومت تو ہے ہی ان کی آہ خیبر پکتون کا کی جو ساری کے ساری نگران حکومت ہے وہ مولانا کے زیر اثر ہے اور بیروکیس بھی ان کے زیر اثر ہے گورنر صاحب سب کچھ کر رہے ہیں پنجاب میں نکوی صاحب ہیں اور وہ بھی ایکسٹینشن ہے جاتی عمرہ کی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آہ کاکر صاحب کی حکومت وہ ہے شہباز حکومت کی ایکسٹینشن وہ بھی وہی کچھ کر رہی ہے لہٰذا شہباز آہ اور نوازشیخ صاحب کے جو خاص لوگ ہیں وہ کاکر کا بھی نام شامل ہیں وہی امور مملکت چلا رہے ہیں وہ اس سب کچھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم نے یہ جو اعتراض آئیت کیا تھا آہ ڈی آر اوز اور آر اوز پہ وہ اس لیے کیا تھا کہ اے سی ڈی سی اے ڈی سی آر یہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ یہ ہونے چاہیے آہ جو ڈی شیری سے اس کے بعد آہ عمرہ یوب صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دیگر سیسی جماعت خاص طور پر مسلم نیگ نماز جی ایو آئی تھے الیکشن میں تاخیر کے لیے مسلطل گلوبر وارمنگ ورف باری اور دیشت کی ادیچہ سے بہانیں استعمال کر رہے ہیں پی ڈی ایم جماعت انتخابات میں تاخیر کی اس لیے کہاں ہیں کیونکہ اپنی حکومت کی مایوس کن کارگردی اواز سے عوام کے غصے کا غصے کے کو سمجھتے ہیں اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ ایک معاملہ ہوا ہے اور دوسرا ایک اور بھی شہباز صریف صاحب کی طرف سے جو کہا گیا ہے اس کا بھی جواب دے دیا پاکستان تحریک انتحاف میں اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان سے انتخابی چیڈل کے فل فور اور غیر جانبدار عدالتی افسران کی بطور انتخابی عملت تقراری کا مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ شرم حیاء اور عزت نفس سے محروم کٹ کپلیاں چیری بلاسن کی قیادت میں انتخابات سے فرار کے لیے یہ محول سازگار بنانے نکلی ہیں اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے غیر آئینی غیر جمہوری غیر ساسی غیر مائندہ حکمرانوں کے پیروں تلے پیروں میں لوٹ کر قبولیت پانے والے مجرموں کی پیشانیوں پر گھوڑوں کا عنوان اور قوم اور تاریخ مل کر چسمہ کر چکے ہیں اس لیے ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے جاتی عمرہ میں مائیں آج کل اپنے بہتر تہہتر سالہ بچوں کو یہ خوف دلا کر سولاتی ہیں کہ سو جاؤ بیٹا ورنہ آٹھ فروری کو کوئی الیکشنز کروا دے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے اس لیے کافی انہوں نے جاری کیا ہے سب کچھ کیا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریکی انساء کوئی اب پیچھے نہیں اٹھے گی اب میں آپ کو سنواتا ہوں وہ چیز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے کہ کس طریقے سے یہ سائفر کا معاملہ جس کو بند کیا جا رہا ہے دبے میں بند کر کے اندر ہی اندر معاملہ تھل کرنے کی کوشش جا رہی ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے آڈیالہ جل کے باہر ایک گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے کے جا رہے ہیں برطانیہ میں لے کے جا رہے ہیں برطانیہ میں عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اس کو پرسو کریں گے اور امریکہ میں بھی ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی ریائت نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو سزا موت دینا چاہتے ہیں اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے ذرا سنیے کہ کیا کہتے ہیں آہ یہ جو گفتگو میں سنواتا ہوں علیمہ خان نے کیا کی ہے عمران خان صاحب کی بہن کئی مہینوں سے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے دنیا سے لوگ ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ آپ یہ کیس انٹرنیشنل کورٹس میں لے کر جائیں بڑے لوگوں نے ایک پریشر آئیز کیا انہوں نے کہا جیسے ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا کل اعتزاز ایسن پی آئے ہوئے تھے جیل میں اور یہی بات ہو رہی تھی ظلفکار علی بھٹو کی کہ بڑے مہینے کسی کو خیال تھا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائی جائے گی اور کہتا ہم کیونکہ ہمیں سب کو یقین تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائیں گے اس لئے کسی کی تیاری نہیں تھی اور سب بڑے شوق میں تھے کہ کیوں ان کو پھانسی چڑھائیا گیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عمران خان کو بھی اسی راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے جو رانہ سناولا نے کیس کیا تھا عمران خان کے اوپر اس کی دفعات پھانسی کی ہیں عمر قید یا پھانسی لیکن عمران خان کی جس تیزی سے یہ کیس کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو ایکسس نہیں دی جاری آپ میں سے کئی آئے ہیں کوٹ میں آکے بیٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا شیشہ لگا دی ہے تاکہ آپ کو سماعت کی بھی آواز نہ آئیں اور اگر آپ سماعت سن لیں تو یقین کریں اس سے بڑا مزاق انصاف کا نہیں ہو سکتا اور آج ہم نے آج نہیں بلکہ دو دن پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یوکے میں کوٹ میں جا رہی ہے عمران خان کے بیٹے سلمان آہ اور قاسم آہ یونائٹیڈ کنگڈم میں کیس کریں گے اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈاناللو کے خلاف امریکہ کے اندر اور یہ اس کے اوپر اس لائز کام کرنا شروع کر دی انہوں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سائیفر کیس ہے اس کا جو اب خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہزار دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ ڈاناللو نے ایک پیغام بھیجا تھا باجوا کے لیے اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے اوپر نہیں ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ یہ جو کیس ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے کیونکہ یہ پیغام جو ڈاناللو نے جنرل باجوا کے لیے بھیجا تھا کہ حکومت گرا دو یہ عوام کی چنیوی حکومت تھی جس کو باجوا جنرل باجوا نے گرایا تھا اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عوام ہے یہ کیس سزا موت عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہی یہ عوام کے اوپر ہو رہی ہے تب سے حکومت گری ہے سب سے زیادہ بڑی سزا تو پاکستان کے لوگوں نے اٹھائی ہے کیونکہ معیشت کی تباہی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب سزا تو پاکستان کو مل چکی ہے پاکستانی لوگوں کو یہ جو یوکے کا کیس ہے یہ سلمان قاسم اور ان کی عمران خان کی فیملی اس کو بیک کریں گے اور یہ بڑا سیریس کیس ہوگا اس کا آپ کلیر ہو جائیں مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑا ہے ہم نے آخری مومنٹ تک آخری وقت تک یہ امید رکھی تھی کہ یہ ہمیں نہ کرنا پڑے ہم تھوڑی سی بھی امید رکھ لیتے نا اپنی عدلیہ میں لوگ ہمیں کہتے تھے میں آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ آئے ہم پھر بھی اوپر امید تھے کہ ہماری جو ججز ہیں انشاءاللہ یہ آہ جو ان کے اوپر پریشر ہے یہ سہ جائیں گے اور یہ ایسا کام نہیں کریں گے جو بزاتے خود ایک جرم ہوگا میرا خیال ہے کہ جو اگر اس قسم کے فیصلے یہ جس جلدی میں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کل فرد جرم آئی دی نہیں ہوئی تھی ہم ابھی وہ جج صاحب لکھ نہیں رہے تو آپ ٹی وی پہ چلا رہے تھے کیسے آگئی آپ کے پاس ٹی وی پہ مجھے تو لگتا ہے ساری سکرپ لکھی گئی ہے اور یہ آپ کو ٹی وی پہ پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے ہم یہاں جیل کے اندر بیٹھے تھے کوٹ سے تو جج سے تو ہمارے پاس نہیں آئی تھی جج تو وہ کہہ رہے تھے اندر لکھ رہے ہیں تو یہ دو کیسز کا میں نے آپ کو بتانا تھا اب انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل جا رہے ہیں ہم عمران خان کو سزائے موت تک پہنچانے کی جو ہے نا پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچنے دیں گے ہم اس کے لئے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل بھی جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے جو قانون کے اندر ہوگی کہ ان کو یہاں سے رہا کروایا جائے تو آپ نے سن لی جی تو معاملہ یہ ہے کہ حالات و واقعات واقعتاً بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور پروگرام بھی سارے کے سارے وڑ گئے ہیں اور مختاریہ گل بہت اگے نکل گئی ہے اور بہت وعد گئی ہے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اجازت ویڈی اللہ حافظ